دری بادمی بی سے بھی غیرت ہوتا ہے نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگ کہ میرا فیوچر مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے میں چوبیس سال کا ہو گیا ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا اس نے بہت ساری جگہوں پر اپا سے پیسہ لیا محلے والوں سے پیسہ لے کے در سے لے لے کے جگہوں پر انویس کیا لیکن کوئی آوٹپٹ اس کا نہیں نکلا اور وہ اس کی شاہد انور کی تخریریں بھی سنی ہوں گی اس نے دری بادمی بی سے بھی غیرت ہوتا ہے نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگا نے اس نے تو بیچارہ نے اس جگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی اس کے والد نے مجھے بتایا چار پانچ سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں باپ سے بھی پیسہ لیا انویسمنٹ کے لیے لوگوں سے بھی لیا بیرون مل گیا بہرین گیا بی سیو طریقے استعمال کر لیا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے جس کے لیے چاہوں گا رس کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہیں وہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی خدا کو ڈیشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے پھر دولت ہے پیسے کو خدا بنا لیا پھر ظاہر ہے ماں باپ کے طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو چوبیس سال کا ہو گیا تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مغروض بنا دیا کرت کچھ دینے کا نہیں رہا ہے وہ تانے الگ محلے والوں کے الگ اور پھر یہ چاہی دنور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا ریزلٹ کیا نکلا ہے صبح سہری کھا کے سویا ووٹس ایپ کے سٹیٹس پر لڑکوں نے بتایا یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کچھ کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی بھی ہیں اس نے مفتی صاحب یہ میرا آپ کو آخری جواب ہے I know میں نے آپ کو بہت انتظار کر آئے بات مجھے اچھا لگتا ہے میں امیر انسان ہوں مجھے لوگوں سے انتظار کرانا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں اتنا اہمیت نہیں دیتا تھا کہ آپ کو جواب دوں لیکن یہ آخری جواب ہے آپ نے کہا کہ غریب پانسو سال پہلے جنت جائے گی نا تو تم کیوں ویڈ کرتے ہو تو میں نہیں جانا پانسو سال پہلے جنت یہ فورچونر دے دو رکشے میں جایا کرو بس کی نیچے لٹکا پیچھے لٹکا کرو غریب بن جاؤ تو میں تو جنت چاہیے رائٹ تمہارا مین گول جنت ہے جب تمہیں پتا ہے کہ پانسو سال تو تم کیوں ویڈ کرتے ہو میں تو پانچ سال سال ویڈ بھی کروں گا چکے آول ویڈ کیونکہ میں دنیا میں غریب نہیں ماننا جاتا مجھے ویڈ کرنا I don't mind ویڈ میں جنت کیلئے ویڈ کروں گا لیکن کیا لگتا ہے کہ میں زکاة دیتا ہو روزہ نماز حج یہ خط ہو کیا میں ویڈ کروں گا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ امیر جرم کرتا ہے ہمیشہ غریب ہی جرم کرتا ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمران تھے غریب تھے غریبی کو دور کرنے کے لئے کرپشن تمہیں کیا لگتا ہے کہ دانلڈ ٹرم کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں اس کے پاس سات بلینڈ ڈار ہے لیکن ہمارے حکمران غریب تھے اس لئے کرپشن ہمیشہ غریب ہی جرم کرتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے مفتی صاحب آپ کرو تو سواب ہم غریب کرے تو دنیا فانی یہ ہے ہم قارون میں قارون کے بقصے سناتے ہو تم لوگ یہ مولیوں کا بھی مجھے سمجھ نہیں ہے تھا ہمارے غریبوں کو کہتے ہیں خود کو اڑا دو جنت میں ہو رہے بھائی تو خود کیوں نہیں اڑ جاتا ہمیں اڑانا چاہتے ہو خود اڑ جا یہ پانسو سال تمہیں پتہ ہے تم خود کیوں نہیں جاتے پہ اپنا فرچون اور مجھے پتہ ہے تم یوٹیوب سے کروڑوں کماتے ہو سوشل ہف پہ سب دیکھتا ہے تو غریب بن جا پانسو سال پہلے چلا جا لیکن یہ بقواس اب بند کر دو ہمیں نیر بنو غریب ہو